اسلام علیکم عدد میں ہوں عبدالخادر دس مارچ کی سپیڈ نیوز میں دیکھتے ہیں پچیس اہم خبریں یوکرین کے صدر کی جانب سے مغربی ممالک کی سرزنش کے بعد بریٹین نے روس پر فر لگائی مزید پاون دیا بریٹین کے ڈیفنس مینسٹر نے بتایا یوکرین کو دیں گے الگ الگ طرح کے ہزاروں میزائی بریٹین کا دعویٰ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں روس کو نہیں مل پا رہی ہے پیش رفت یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم بھی روسی تیاروں کا کر رہا ہے زبردست مقابلہ امریکہ نے دنیا کو کیا خبردار متحد رہے یوکرین میں روس کر سکتا ہے کیمیکل یا بائولوجیکل حملہ یوکرین میں امریکی بائولوجیکل لیبروٹریز کی موجود کی کو بتایا بے بنیاد یوکرین کے ایماریوپول میں ایک میٹانیٹی ہسپیٹل میں روس کی جانب سے حملے کی قبر کئی بچے مل بے تلے دب گئے سترہ افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات یوکرین میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے روسی فوج ایک خصوصی مہم کے دوران روس کی فوج نے آٹھ مزید بسوں پر کلیا قبضہ کیف میں دھماکے کی آواز روس کی وزارت دفاع کا دعویٰ بتایا روسی فوج کے خصوصی آپریشن کے آغاز سے لے کر اب تک یوکرین کی انتیس سو سے زیاد فوجی تنصیبات تباہ تیل کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کر کے دنیا بھر کی معیشت کو تباہ کرنے کا ہے روس کا پلان موجودہ ایک سو ڈالر فی بیرل کے بجائے تین سو ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے کروڈ آئل کی قیمت روس کے خریب سمجھا جانے والا چین نے جنگ زدہ یوکرین کے لیے بھاری امداد کا کیا اعلان تو دنیا ہوئی حیران امداد کی پہلی کنسائنمنٹ ہو چکی روانہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا ایک اور شکار فلسطینی شہری ہوا جان بحق اسرائیلی فائرنگ میں زخمی نابلوس کے دیہات برقہ کا نوجوان نے توڑ دیا دم جنازے میں عمر پڑی ہزاروں کی بھیڑ چودہ سالوں بعد پھر خریباتیں ترکی اور اسرائیل ترکی دورے پر پہنچے اسرائیل کے صدر کا ترک صدر رجب طیب اردوان نے کیا استقبال گارڈ آف آنر کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتے ہیں کئی معایدے خریباتیں ترکی اور اسرائیل پر اسلامی تحریک مضاحمت حماس نے کہا اسرائیلی لیڈروں کا عرب اور مسلمان ممالک کا استقبال بائز تشویش پاکستان میں عمران خان کی جا سکتی ہے حکومت بڑتی مہنگائی اور بے رزگاری کو لے کر اپوزیشن نے اسمبلی میں جمع کرائی تحریک عدم اعتماد دو سو ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا کیا گیا دعویٰ رومینیا نے بدھ کو ملک میں آیت تمام کوویٹ پاوندیاں ہٹا دی ملک میں داخل ہونے والے لوگوں کو نہیں بتانا ہوگا کوویٹ ٹیسٹ کی نگیٹیف ریپورٹ تاہم ماسک پہننا ہوگا ضروری یوکرین جنگ نے بھارت اور پاکستان کو کر دیا مزید قریب بھارتیوں کے انقلے کے دوران پاکستانی سٹوڈنٹ کا ویڈیو وائرل انقلے میں بھارت کی مدد کے لیے پی اے موڈی کا ادا کیا شکریہ بھارت کی پانچ ریاستوں کے اتخابی نتائچ جاری ووٹوں کی گنتی کے درمیان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی سینسیکس میں آٹھ سو سترہ پوائنٹ کی چھلانگ بھارت بھر میں کوویڈ کیسس میں کمی کے درمیان پی اے م نریندر موڈی نے کوویڈ کی صورتحال کا گزشتہ روز لیا جائزہ مناقت کی میٹنگ زیادہ تر ہٹا دی گئی پابندیا اتر پدیش کے شروعاتی نتائچ پر سماجوادی پارٹی سربراہ اگلیش یادف کا آیا ریاکشن کہا امتحان ابھی باقی ہے وقت آ گیا ہے اب فیصلوں کا یو پی میں ووٹوں کی گنتی کے دوران قنوج میں ایس پی اور بی جے پی کارکنوں میں جھڑپ پھتراؤں کی بھی اطلاع پھتراؤں میں کئی لوگ بری طرح ہو گئے زخمیں پنجاب اسمبل انتقابات میں عام آدمی پارٹی کا چلا جھاڑو ہوئی ایک طرفہ جیت پارٹی کنوینر کے اجریوال نے کہا پنجاب والوں نے کمال کر دیا ادا کیا شکریہ پنجاب کے سابق سیم کیپٹن امرندر سنگھ کی اسمبل انتقابات میں شکست عوام کے فیصلوں کو کیا قبول ٹویٹ کر عام آدمی پارٹی کو پیش کی مبارک بات مہاراسترہ بی جے پی لیڈر دیویندر فتنویس کا سنگین الزام ادھر تھاکر حکومت اپوزیشن لیڈروں کو ٹارگٹ کرنے رچ رئی سازش ڈپٹی سپیکر کو پینڈ رائف میں سوپے ثبوت ملک پیٹ مجلسی امیلے احمد بلالہ کے سوال پر منسٹر کیٹیا نے اسمبلی میں کہا ریاستی حکومت موسی ندی میں نئی جان ڈالنے کروڑا روپے کے خرش سے کر رہی اقدامات بہدر پرا امیلے معظم خان کے سوال پر کیٹیا نے اسمبلی میں کیا واضح بہدر پرا فلائی اوور کا کام کر لیا جائے گا جل مکمل آئندہ ماہ فلائی اوور کا کیا جائے گا افتتاح تلنگانہ کے منسٹر سنیواز یادف نے اسمبلی میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ریاست میں روزانہ 162 لاکھ 68 ہزار لٹر دودھ کی ہو رہی پیداور بہتر پردیش اندخواد میں بی جے پی کو ملی شاندار کامیابی پر تلنگانہ بی جے پی امیلے راجہ سنگھ نے یو پی کی عوام کو دی مبارک بات کہا مرکز کی بی جے پی کی نگاہ ہے اب ریاست تلنگانہ پر یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں